توڑر مل جین اس وقت کے مہان جین سماج کے سنت ہوئے جین درم کون ہے گروہ گوبین سنگھ مہاراج جنہوں نے مانوتہ کی رکشہ کے لیے ان کے بچوں کو نیوں میں چنوا دیا گیا ہم سکھ سماج کے لوگ جین سماج کا کرجہ کبھی چکا نہیں سکتے اگر وہ توڑر مل جین نہ ہوتے تو ان کا سنسکار کہاں ہوتا ڈل کے ججباتوں کو کوئی بم سواب تو نہیں کر سکا ہے تن کو چوٹ پہنچی لیکن دل اور مجبوط ہو گیا کوئی ان کے پاؤ چھن سکتا ہے لیکن ججبات نہیں چھن سکتا ہے اس کی جھنک اپنے ان کے موں سے سن ہی لی ہے اس حالت میں بھی انہوں نے جھک کر کے بیٹ کر کے بندہ کری جبکہ سویم کے بل پر کھڑا رہنا بھی پاؤسیبل نہیں ہے اور بیٹھنا بھی سویم کے بل پر پاؤسیبل نہیں ہے اس میں گروہ گووین سنگھ نہیں ہوتے تو شاید ہی پنجاب میں کوئی ہندو بستا ہے تاجی آیا ہے آج ہمارے بیچ بیٹھا جی گروہ دیو کے درسن ہے تو پتا رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں اس ویپتی کو جس نے اپنے دو پاؤں بم کے دھماکوں میں کھوئے ہیں لیکن دل کے ججباتوں کو کوئی بم سواب تو نہیں کر سکا ہے تن کو چوٹ پہنچی لیکن دل اور مجبوط ہو گیا ہے انٹی ٹیررریسٹ کار کے آل انڈیا چیف ہے بیدھان والے کے سمیں میں جو اٹک چلا تھا اس میں بام میں دونوں پاؤں گوا چکے ہیں جیسے میں نے کہا کوئی ان کے پاؤں چھن سکتا ہے لیکن ججبات نہیں چھن سکتا ہے اس کی جھنک اپنے ان کے موں سے سن ہی لی ہے ٹوڈر ملجی کا جکر جس او بھاؤں کے ساتھ انہوں نے کیا یہ سکت سماج کی گروہوں کی ہی سیکھ ہے کہ جس کے کارن سے ایک پل کے لیے کے بھی اس بات کو سکت سماج میں آس تک اپنے دل جیوان میں جندہ رکھا جس میں اپکاروں کو بھولنے کا دور چلتا ہو اس میں اتحاس کی سپکار کو یاد رکھنے کا حسنا بہت بڑی بات ہے لیکن آپ دیکھئے حوصلے کو دیکھئے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کھڑے تھے اس حالت میں بھی انہوں نے جھک کر کے بیٹ کر کے بندہ کری جبکہ سویم کے بل پر کھڑا رہنا بھی پوسیبل نہیں ہے اور بیٹھنا بھی سویم کے بل پر پوسیبل نہیں ہے اپنے دو ساتھیوں کا سہیوگ لے کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کا ساہرہ لے کر کے ہی اٹھتے ہیں پھر بھی جھکے بینا نہیں رہتے ہیں آپ نے ٹوڑر مل جین کو تو یاد کیا لیکن ہم یاد کرتے ہیں آپ کے گروہوں کو کہ انہوں نے مسلمانوں کی آلٹی اچاروں سے بچانے کے لیے جو آپ نے جندگیاں قربان کرے کیلئے اس میں گروہ گووین سنگھ نہیں ہوتے تو شاید ہی پنجاب میں کوئی ہندو بستہ اور یہ سنسکار یہ ویرت سنسکار یہ شورتہ کے سنسکار آپ میں جیونت ہے آپ کے ان ججباتوں کا ہم بہت سنمان کرتے ہیں شہید پریباروں کے لیے آج بھی کیونکہ جس وقتی نے اس کو جھلائے اس کو پتا ہے شہیدی کے پیچھے شہید پریبار کو کیا درد جھلنا پڑتا ہے ان پریباروں کے لیے اپنا چوبیس گھنٹے اپنے اپنے جندگی سمرپیت کر رکھی ہے ایسے وقتی کو ایسے وقتی مطو کو سونسری کے آؤثر پر دھرم سبھا میں پا کر کے دھرم سبھا بہت خوش ہے اور ایسے ہی انہی حوصلوں کے ساتھ انہی ججباتوں کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں جہین سمان صدا آپ کے ساتھ دو لائن گانا چاہوں گا ان کے کرتتوں کو لے کر تلواروں پہ سیر وار دیے انگاروں میں جسم جلایا ہے تب جاکہ جاکہ کہیں ہم نے سر پہ یہ کہ سری رنگ سجایا ہے اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سہے محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے اے میری زمین محبوب میری میری نس نس میں تیرا عشق بہے جندہ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے تیری مٹی میں مل جاوا گل بن کے میں کھل جاوا اتنی سی ہے دل کی عرض تیری ندیوں میں بہ جاوا تیری رکھے تو میں لہرہ وہاں اتنی سی ہے دل کی عرض ہرش 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 منجیت سنگھ جی بٹا نے جن ساسن جو اپنے بہاو اپنے بیاکت کیے ہیں سارا سماج آپ کے پرتی ابھی بوت ہے میں ایسے ہستری منجیت سنگ جی بٹا کے ابھی نندن کے لیے نیویدن کرتا ہوں سنگ ادیق سکندراجی داریوال سے سنگ کی طرف سے ان کا ابھی نندن بے بڑی آئے انتی ٹیررسٹ کے عدیق سریمان منجیت سنگ جی بٹا آج ہمارے بیچ پدا رہے ہیں میں ان سے نیویدن کروں گا کہ وہ اپنے باہر بیاکت کر آئے ہیں آج لیسے جائے جلندرہ اور جائے گرو دیو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ کل میں نے رام دیوڑا جی کے درچن کیے اور جب بھی اس جودپور کی درتی میں آتا ہوں دنیج جی میرے ساتھ ہوتے اوشیہ ماتا کی چرنوں میں جرور میں جاتا ہوں کئی ورچوں سے اور آج گرو دیو جی کے چرنوں کے اور آپ سب کے ساتھ مجھے درچن کرنے کا موقع ملا میں کوئی راجنیتی کوئی اکتی نہیں ہوں پر میری بھاونہ میری آستہ جین دھرم کے ساتھ ان کے تپوں کے ساتھ ان کا دن رات تیاغ کے ساتھ جو ماتر بھومی کے لیے مانو تا کی رکھا کے لیے پوری دنیا کے اندر وشف کے اندر شانتی کے لیے جو ننگے پاؤں یاترہ ہی یاترہ کرتے اپنی لیے نہیں کوئی ان کا پریوار نہیں ان کا پریوار پورا وشف ہے مانو تا بچی رہے جین دھرم کے ساتھ ایک رشتہ ہے میں رہتا ہی جین دھرم میں ہوں اور میں ہمیشہ بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں اس ورہ تو مانو تا کو بچانے کے لیے بم گولییں سریر کھا کے بہنوں کے سوہاگوں کی رکھشا کی بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا خون کی ندیاں بہتی تھی اس سے بچے اگلی بار کبھی میرا جنم ہو تو ایسا ہی جنم دینا کہ ہم بھی ننگے پاؤں آپ کے چرنوں میں چلتے ہوئے اس مانو تا کو بچانے کے لیے ہم بھی سیوہ میں لگ جائیں اور میں آپ کو آپ کو میں سچ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی میرا باشن نہیں ہے یہ میرے دل کے جذبات ہیں جین درم کون ہے گروہ گوبین سنگھ مہاراج جنہوں نے مانو تا کی رکھشا کے لیے جن کے پتا جی نے گروہ تیگ بہادر ہند کی چادر رکھشا کے لیے اپنا سیس دے دیا تھا ان کے بچوں کو نیوں میں چنوا دیا گیا اور ان کو ارنگ جیب کے ٹائم میں ان کو پاس جگہ نہیں تھی کہ ان کا سنسکار کہاں ہو ٹوڈر مل جین اس وقت کے مہان جین سماج کے سنت ہوئے راجہ کہنے لگا اشفریہ لوں گا تو کھڑی ہو کے لوں گا دو سیب جادے ایک کی عمر سات سال ایک کی عمر پان سال اشفریہ دی اس ٹوڈر مل جین نے کتنا بڑا اتحاد ہم سکھ سماج کے لوگ جین سماج کا کرجہ کبھی چکا نہیں سکتے اگر وہ ٹوڈر مل جین نہ ہوتے تو ان کا سنسکار کہاں ہوتا گروہ گوبین سنگھ مہاراج کی ان پتنی کا سنسکار کہاں ہوتا کا اتنا بڑا اتحاد جین سماج کی گروہوں کی اثیرواد کرپا ہے میں جارہ سما نہیں لوں گا میں چھما چاہتا ہوں اور گروہ دیو جی سے میں جرور ہاتھ جوڑ کے بینتی کروں گا کہ میری بچی ہوئی بونس کی زندگی جو ہے اثیرواد دے جتنا بھی جیون ہے ہم مانوتہ کی سیوہ کرتے رہیں آپ کے سندیش کو گھر گھر گھلی گھلی جین جماز میں نہیں اگر میرے اندر آ سکتا ہے تو ہر قوم ہر مذب کے اندر وہ سندیش پہچانا ہے کہ یہ دیکھو سماج تپوں جپوں سے ننگے پاؤں چلنا گرمی ہو سردی ہو چھالے پڑ جاتے ہیں اس سے بڑا کچھ نہیں تیاغ ہو سکتا میں نمسکار کرتا ہوں جائے مہاویر جائے جلندرہ یابی جائے کام کی جائے کام کی til پر زی طے اجمائے کی ٹا تب ND iph series جائے کام کی ànhعت جائے کامی